بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج 21 اکتوبر بروز بودھ ہم بات کریں گے عابد شیر علی کے اوپر آج ایک حملہ ہوا ہے وہ حملہ تو نہیں وہ ایک پاکستانی نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے اور جو آج عزت افضائی کی گئی ہے عابد شیر علی کی اگر ان لوگوں کے اندر تھوڑی سی بھی انسانیت ہو تو جو انہوں نے پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے اور جو چورایا ہے وہ یہ واپس کر دیں اور پھر عابد شیر علی کے پاس اور تو کوئی جواب نہیں تھا ان کو یہ کہا جا رہا تھا کہ اپنے ملک کو لوٹا ہے اپنے ظلم کیا ہے اور وہ فوج کو گالیاں دے رہا تھا عابد شیر علی اب یہ جو اداروں کے اوپر حملہ ہے اور اداروں کو گالیاں دینا ہے شیر خاکان عباسی اس پرپس کے لیے اور جو نواز شریف کا بیانیہ ہے اس کے اوپر صرف فل ٹائم وہ یہی کام کریں مولانا فضل و رحمان اور شیر خاکان عباسی مل کر اس کے اوپر بھی میں بات کروں گا آج دونوں کی پریس ٹاؤپ تھی اور انہوں نے جس طریقے سے بات کی ہے تو کیا یہ کوئی خفیہ انجنڈا ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک محول کریئٹ کریں اور پھر جب آپ فوج کے دو لوگوں کے بحاف پر آپ کو غوا کیا جاتا ہے اور آپ انسرٹ فیل کرتے ہوئے چھوٹیاں کر جاتے ہیں تو پھر ایک فون کال سے آپ چھوٹیاں واپس بھی لے لیتے ہیں تو یہ کون سے بھی آپ کے اندر کوئی غیرت جانگی ہے بس غیرت آپ کی چند لمحوں کے لیے تھی پھر یہ جو پاکستان روپس پارٹی اور مریم نواز مل کر ادھر سے بلاول زداری کی طرف سے کوئی بات آتی ہے مریم نواز کا ٹوئیٹ آ جاتا ہے اور یہ ڈرامے بازی کیا چاہ رہی ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آخر پر ہم بات کریں گے پارک لین ریفرنس اور ڈھٹھا وارٹر سپلائی ریفرنس میں آج سماعت تھی اور اس سماعت کے احوال بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا نواز شریف کے خلاف ایک درخواست فائل کی گئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں اور اس درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ مجرم نواز شریف کی رومیٹک ریپورٹس ہیں اس کی تصدیق کروائی جائیں ویریفائی کروائی جائیں کیونکہ حکومتی نمائندہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جالی تھی اور کیونکہ عدالت میں پیش کی گئی ہیں تو اب ان کی ویریفیکیشن ہونا ضروری ہے وہ درخواست اور اس کے اوپر سماعت ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ آخر میں شیئر کروں گا پہلے ہم بات کر لیتے ہیں عبد شیئر علی کے حوالے سے آج ایک پاکستانی محبے وطن ہے انہوں نے آج جب یہ نواز شریف کے گھر کے باہر عبد شیئر علی کو برگر کھاتے دیکھا اور وہ وہاں پہ آیاشینہ کر رہے ہیں وہ پاکستان سے پہل لوٹا ہوا پیسہ وہ وہاں پہ اڑا رہے ہیں تو وہ جو پاکستانی محبے وطن تھی جائیں مجھے بتائیں آپ ادھر کر کے آ رہے ہیں اور آپ اس نے یہ بھی کہا کہ آپ اور نہیں تو میرے ساتھ ایک تصویر بنوالیں پتہ تو چلے ہم پاکستانیوں کو جا کے دکھائیں تو صحیح کہ جنہوں نے آپ کو ملک لوٹا ہے وہ اس وقت دنیا پہ یہ آیاشینہ کر رہے ہیں تو وہ مو چھپا کے کیونکہ ان کے اندر کوئی فیس تو کر نہیں سکتے مو چھپا کے اس نے بھاگنے کی کوشش کی جب سیڑھیاں چڑھ رہے تھے اور اس نے کہا کہ آپ بھاگتے کیوں ہیں جب ملک لوٹا تھا تب تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں تھی آج آپ بھاگ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جائیں ایجنسیوں والے کے پاس جنہوں نے آپ کو بھیجا ہے جائیں ایجنسیوں کے ایجنڈ جائیں ایجنسیوں والوں کے پاس اب یہ عابد شیر علی سے کوئی پوچھے کہ ایک پاکستانی عورت ہے اور وہ وہاں پر لینڈن میں موقعیم ہے اور اس کے جذبات مجروع ہوئے جو آپ لوگوں نے کیا ہے جو آپ نے پاکستان کا بیڑا گھر کی ہے اور پاکستان کو آپ نے اس مقام تک پہنچایا ہے اس بنیاد پر آپ کے خلاف لوگوں کے نفرت بڑی ہے لوگوں کے جذبات جو اٹھیس پہنچا ہے اب آپ کو تکلیف یہ ہے کہ کیونکہ وہ لوگ آپ کے خلاف وہاں پر بات کرتے ہیں اور وہاں پر وہ آپ کو ظلیل کرتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ اور تو ہے نہیں آپ اپنے الزمات کو تو فیس کر نہیں سکتے آپ کے پاس اس کا جواب تو ہے نہیں اور آپ صرف یہ کہہ دیتے ہیں ایجنسیوں والوں نے یہ بھیجی ہے ایجنسیوں والے یہ کروا رہے ہیں ایجنسیاں ایجنسیاں یہ وہی ایجنسیاں ہیں جنہوں نے آپ کو اس مقام پہ لائی ہیں یہ وہی ایجنسیاں نوے میں جنہوں نے پیسے تقسیم کر کے آپ کو جتوایا تھا آج جنسیوں کو آپ گالیاں دے رہے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ اب وہ ایجنسیاں نہیں رہی جو نواز شریف کو سپورٹ کیا کرتی تھی آپ کمر باجبہ صاحب آرمی چیف ہیں اور کمر باجبہ صاحب صرف پاکستان کے ساتھ ہیں اور پاکستانی حکومت کے ساتھ ہیں اور جو کچھ آپ ماضی میں کرتے رہیں اب وہ ماضی ہو چکا ہے اب آپ کو کچھ سپورٹ کرنے والا نہیں بچا اور یہی آپ کو تکلیف ہے اور آج آپ گالنگلوٹ پر اتر آئیں شاہد خوکان عباسی آج کراچی میں تھے شاہد خوکان عباسی کے خلاف چھے ریفرنسز ہیں اور وہ شوگر سبسیڈی کیس میں بھی مرکزی ملزم ہے ایل این جی کیس میں ان چاس ارب روپے کا پاکستان کو نقصان پہنچانے والا یہ چور شاہد خوکان عباسی اور باتیں سن لیں تو آپ ان کی باتیں سنیں آپ کو اب اداروں کو دیکھنا ہوگا اب ملک کو سیویلین جو ادارے ہیں ان کے ہینڈ آور کرنا ہوگا جو کچھ ہو رہا ہے بڑی زیادتی ہو رہی ہے چار لوگ ہیں مریم ورنگزیب شاہد خوکان عباسی رانہ سناؤلا اور مولانا یہ چار لوگ تو فل ٹائم اس کام پر لگے ہیں کہ انہوں نے سندھ میں جو کراچی منسیڈنٹ ہوئے اس کو ایشو بنا کے انہوں نے پاکستانیوں کو اور پاکستان کے داروں کو زلیل کرنا ہے اور یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک دو دن میں ریپورٹ آ جانی ہے اور جو سندھ پولیس ہمیشہ سے آصف زرداری کے سامنے بچی رہی ہے جو رو انوار سندھ پولیس کا جو ماضی ہے جو آصف زرداری کے کہنے پر سوگ سائکلوں لوگوں کو قتل کرتا رہا ہے آج اس سندھ پولیس کو غیرت آ گئی ہے اور آج ان کے حد کے عزت نظر آ گئی ہے یہ ایک کھیل کھیلا گیا ہے اداروں کے خلاف ان سے انہوں نے پری پلین درخواستہ لیے چھٹیوں کی الجزیرہ الجزیرہ ٹی وی آج ڈسکس کر رہے ہیں اس معاملے کو انڈیا ڈسکس کر رہے ہیں اس معاملے کو کہ یہ وہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی آرمی کو بدنام کروا کر آگ دیا ہے اور انہوں نے پری پلین یہ سارا کچھ کیا ہے لیکن اب انہوں نے جو پری پلین کیا تھا ان کو پتہ نہیں تھا کہ کمر بازہ ساب اس کو اپر ایکشن لے لیں گے کیونکہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے ہر ڈرامے کا ایک انڈ ضرور ہوتا ہے اور اب ان کے ڈرامے کا انڈ ہونے والا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب ان کے پاس کوئی بات نہیں ہے مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں کہ پاکستان میں پہلے ہی ان اناؤنسٹ غیر جو جو اعلان کردہ مارشلہ لگا ہوا ہے پاکستان میں وہ کہتے ہیں پہلے ہی انڈریکٹ مارشلہ ہے اور پاکستان میں سویلین اداروں کے پاس کوئی پاور نہیں ہے کوئی اختیار نہیں ہے یہ وہ مولانا ہے جو اتنے لمبے عرصے تک چیر میں رہے ہیں کشمیر کمیٹی کے اور کبھی کشمیر کاس کے لئے کام نہیں کیا اور کشمیر کاس جب پاکستان کی حکومت نے پہلی دفعہ کشمیر کاس کو آگے لے کر گئے تو اس کو ختم کرنے کے لئے اور نقصان پہنچانے کے لئے اسی مولانا نے دھرنا دیا تھا اب مولانا کو یہ لگتا ہے کہ ملک میں منی مارشلہ ہے ملک میں اس وقت انڈریکٹلی مارشلہ ہے ملک میں سویلین جو حکومت ہے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اگر سویلین کے پاس اختیار نہیں ہے تو پھر آپ عمر شیخ سی سی پی اور لاہور سے کیوں خوف زدہ ہیں کبھی آپ کوئی ان کے خلاف آڈیو لیک کروا دیتے ہیں آپ پری پلین کالنگ کرتے ہیں ان کو جو غصہ دلاتے ہیں اس کے بعد صرف ان کی جو سیکنڈز ہیں ان کی بات کہ وہ آپ چلا دیتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ سیاکو سبا سامنے لے کر نہیں آتے تو اگر سی سی پیو لاہور اور اگر پاکستان میں سویلین سپریمیسی نہیں ہے تو سی سی پیو لاہور تو سویلین جو ایک فورس ہے اس کا ہیڈ ہے لاہور کا اسے آپ کیوں خوف زدہ ہیں اسے آپ کیوں ڈرتے ہیں اور آپ اس کے خلاف کیوں مہمبات چلا رہے ہیں اس کو کیوں نہیں آپ کام کرنے دیتے وجہ یہ ہے کہ جہاں پر تو آپ کے غلام آپ کی خدمت کرتے ہیں اور وہاں پہ اگر وفاقی حکومت مسائل پھال کرنا چاہتی تو آپ کو سویل سپریمیسی یاد آ جاتی ہے اور جہاں پہ سویل ادارے آپ کے خلاف کاروی کرتے ہیں تو وہاں آپ سویل اداروں کو بھی اخلاف ہو جاتے وہاں آپ کو اچھے نہیں لگتے آپ کس سندھ پولیس زندہ باد کنارے لگاتے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ سندھ پولیس ویسی ہو جیسی پنجاب پولیس تھی ماضی میں کہ آپ کے کہنے کے اوپر انہوں نے چودہ لوگوں کو شہید کر دیا تھا تو وہ کیا سپر میسی تھی کیا وہ بہت بڑی کارنامہ تھا جو سرانجام دیا جو آج کی پولیس سرانجام نہیں دے رہی آج آپ تو کہتے ہیں کہ اداروں کی طرف سے ایک ایف ایر درچ کروائی گئی ہے جہا آپ کے دروازہ توڑا گیا ہے وہاں پہ تو آپ نے بیریئر توڑنے کے نام پر اور آپ پولیس نے پنجاب پولیس نے جو آپ کی اس وقت غلام ہوا کرتی تھی آپ نے اس سے چودہ لوگوں کو شہید کروا دیا نوے لوگوں کو ڈریکٹ آپ نے گولیاں مروائیں اور آپ کے کہنے پہ رات بارہ بجے سے لے دن گیارہ بجے تک آپ پریشن چلتا رہا بری چار دیواری کا حیاء کیا آپ نے عورتوں کے موں میں گولیاں ماری آپ نے پریگننٹ عورتوں کو بچوں سمیت قتل کر دیا آج آپ کہتے ہیں سوپر میسی آج آپ کہتے ہیں کہ آپ کی چادر اور چار دیواری کا تقدس ممال ہو گیا ہے آپ کیسے زیادتی ہو گئی ہے آپ نے جو ممیاب ہوں گے آپ آج جاتے ہیں آصف زرداری کے خلاف دو ریفرنس تے ایک ٹھٹا وارٹر سپلائی ریفرنس ہے اور ایک پارک لین ریفرنس ہے دونہ ریفرنس میں آسمات ہوئی ہے جد آزم خان صاحب ہیں ان کی عدالت میں ریفرنس میں 18 اکتوبر کی تاریخ ہوئی ہے پارک لین ریفرنس میں اور اس میں فرد جرم لگ چکا ہے ٹھٹا وارٹر سپلائی ریفرنس میں بھی فرد جرم لگ چکا ہے اور اس میں آج ایک گواہ کا بیان بھی کلم بند ہو گیا ہے ٹھٹا وارٹر سپلائی ریفرنس میں ملزم آصف زرداری آج عاد عدالت میں موجود نہیں تھے ان کی طرف سے ایک درخواست آئیے حاضری معافی کی کیونکہ فرد جرم لگ گیا تو اب ان کی حاضری ویسے بھی عدالت اس کو استثناء دے سکتی ہے فرد جرم تک ان کا آنا ضروری تھا اب اگر نہیں بھی آئیں گے تو مشرف کیس کی مثال ہمارے سامنے ہے آصف چیف کیونکہ جو اپیلیں پینٹنگ ہیں نواز شریف کی اس بینچ کے پاس اس کیس کو بھیج دیا جائے کیونکہ ان اپیلوں کی فائلوں میں میڈیک ریپورٹ لگی ہوئی ہیں تو اگر جو اوپر ویریفائی کروا لے گا یہ بڑی اہم ڈیویلپمنٹ ہے اگر یہ جالی ثابت ہو جاتی ہیں تو یہ سات سال مزید ان کو سزا ہوگی اور یہ ان کا لمپہ سا جیل میں رہے گا اب ان سارے معاملات میں جو بھی ڈیویلپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان خامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد